اور اسی بیچ ہمارے سری سری ایک یارہ آٹھے رنجان داس مہراج بیلم پورا گوالیت سے پتہ رہے ہوئے ہیں ان کے دوارہ دیوی جی کا شمان کیا گیا اور شاتھ میں ان کے سسے دیدیارام جی اور پانسو ایک روپے دے کر کے پانسو کیاون روپے دے کر کے دیوی جی کا سمان کیا اور ان کے یہ سسے دیدیارام بھی ان کے دوارہ بھی دیوی جی کا سمان کیا گیا اور راج بی siihen ان کے دوارہ بھی دیوی جی کا سمان کیا گیا اور نیلو بھییا کے دوارہ بھی دیو جی کا سمان کیا گیا اور یہ پردیب کے دورہ دیو جی کا سمان کیا گیا اور یہ پردیب کے دورہ دیو جی کا سمان کیا گیا یہ بھی سبھی گوالیر سے آئے ہوئے ہیں بیلمبرہ گوالیر سے ان کے لئے جوڑ دارتہ لیا کیونکہ یہ ابھی یہاں سے آگے پروگرام میرا سولہ تاریخوں انہی لوگوں کے آن پہ براموہ تھا میرے گوالیر میں وہی لوگوں جنہوں نے میرا کارکار کروائے تھا ادھر جب تینوں پرادیوں کا مول ہونے لگا ہے تو تب تک ایک کالو میں تر آ گیا اور کالو میں تر آیا تو مول کرنے لگا کہنے لگا سوامی جی ہمیں ایک بات بتاؤں کیجو یہ جبان کھڑا اس جبان کی قیمت کیا ہے کہا اس جبان کی بیس بار سوڑا اس استری کی اس کی بھی بیس بار سوڑا اور اس پتر کی اس کی بھی بیس بار سوڑا بھلے کوئی کم جادہ نہیں بھلے نہیں لینا نہ دینا سوڑے سوڑے آ کے پونی خراب کر رہے ہو اگر لینا ہے تو ایک ہی لے لینی چھکا تو کالو مہتر نے مہراج حریشنڈر کو خریدا جب مہراج حریشنڈر بچے تو رانی تارہ بولی مہراج کا پاگل ہو کیونکہ تمہارا بھرج یہ نہیں بنتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے پہلے تم بچ جاؤ تمہارا دھرم تمہارا بھرج یہ بنتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پہلے ہمیں بیچو اس کے بعد تم بچ دی حریشنڈر بولے رانی ام دوسروں کے ہاتھوں مجبن دھائیں جیسے ہی حریشنڈر بچے تو روحیتاز نے سمجھا کہ کہیں میں بھی پتا جی کے ساتھ نہیں جاؤں تو میاں کے ساڑی کا پلہ پگڑ لیا اور کہاں ماں تو جہاں جائے گی تیرے ساتھ جاؤں گا کیونکہ ماں میں تیرے بین جی نہیں پاؤں گا تیرے ساتھ ہی چلوں گا جہاں تُو رہے گی میاں میں پہی رہوں گا تو میاں نے کہاں پتر جب تُو میرے بین نہیں جی پائے گا تو ہم تیرے بین کیسے جیے گی ہم بھی تیر ساتھ رہے گی تب تک ایک برامبڑ اور برامبڑی آگئے جو بیٹا روحتاز رانی تارا کو کھرید لیتی جب تیروں پرانی بچے ہیں تو ہری شندر کا بھوجن ایک راسن بالے کی دکان پر بان دیا تھا لیکن مہاراج جب جب بھوجن کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو بہی بشوا میتر کہیں بلی کہیں کتہ بن کے سامنے آ جاتا تھا سارا بھوجن کھا لیتے تھے انت یہ ہوا مہاراج نے بھوجن ہی کرنا چھوڑ دیا تھا ایک دن مہاراج ہری شندر جب پانی بھرنی کے لیے چلے اور رانی تارا بھوجن بنایا کرتی تھی برہم بڑی کیا جب پانی بھرنی کے لیے چلے تو اسی گھاٹ پہ رانی تارا چلی ہے پانی بھرنے کے لیے ہری شندر کا شریر اتنا دربل ہو گیا تھا اتنا کمجور ہو گیا تھا کہ راستہ نہیں چلا جاتا تھا پانی کا گھڑا بھر کے رکھ لیا انتجار کر رہے کوئی آئے تو گھڑا اٹھوا دے رانی تارا کو دیکھا بولے تارا تم آپی سی گھاٹ پہ رانی بھولی ہاں مہاراج میں بھی آتی ہوں اور آپ بڑے دنوں کے بعد ملے پہ رانی کیسے رہتے ہو اور یہ تمہارا شریر کیسے ہو گیا ہری شندر بولے رانی اگر میرا ایک کاؤن کرتے تو تیرا ایستان نہیں بھول گا بولے کیا کہ یہ پیاریاں چھبیس دنوں سے زیادہ ہو گیا بوجھ نہیں کیا شریر میں تنا پل نہیں ہے میں اپنے گھڑا کو اٹھا سکتا اگر پیاری مجھے تھوڑا سہارا دے دے تو میرا گھڑا اچھک جائے گا اور اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کالو مہتر مجھے ہزاروں گالیاں دے گا ہزاروں گالیاں دے گا اس لیے میرا گھڑا اٹھوا دے میں گھڑا کو لے کر کے اس کے دروہ چھتک جاؤں رانی بھولی نہیں بھارا پاگلوں میرے پاس ایک پرہمڑ کا گھڑا ہے تمہارے پاس ایک مہتر کا گھڑا ہے اگر میں تمہارا گھڑا اٹھاؤں گی تو میرا دھرم نشت ہو جائے گا اس لیے میں تمہارے گھڑا کو جھوڑی نہیں سکتی ہری شندر بولے باری با پتھوڑتا ایک دن میں نے خاتر بچ گئی لیکن اب اتنی بڑی پتھوڑتا تھی دو تو بعد ان کو یاد کر جب منڈب کے نیچے ساتھ پھیرے لیے تھے تو تو نے سکھ دکھ میں ساتھ دینے کی قسم اٹھائی تھی لیکن اب تمہارا دھرم کہاں چلا گیا اور اے رادیر اگر گھڑا اٹھوا دے گی تو تیرا کیا پھگڑ جائے گا اور روکر کے بولے کی گھڑا میرا اٹھا بھائی رانی درم تمہارا ہے گھڑا گھڑا میرا اٹھا بھائی میرا اٹھا بھائی رانی درم تمہارا ہے گھڑا گھڑا میرا اٹھا بھائی رانی درم تمہارا ہے گھڑا میرا اٹھا بھائی پیاری پھرج تمہارا ہے گھڑا رانی درم تمہارا ہے گھڑا 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 مندب کے نیچے رانیاں گھڑا 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 کا باؤ کو بھول گئی کا باؤ کو بھول گئی کیسا درم تمہارا ہے کا باؤ کو بھول گئی کیسا درم تمہارا ہے موسیقی